موسیقی آج کی لکچر کے اندر ہم ہیومن ٹائجسٹیف سسٹم کو پڑھیں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے تمام وڈی سیلز کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوراک کسی بھی فار میں ہو سکتی ہے وہ الیکٹرولائٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ نیوٹرینٹس ہو سکتے ہیں وارٹر کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی جو کہ ہمارے خوراک کا حصہ ہوتی ہے وہ ہماری سیلز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے بٹرابلم ہی ہوتا ہے کہ جو خوراک ہم لیتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کوئی سبزیاں کھا رہے ہیں فروٹس کھا رہے ہیں یا کچھ گوشت کھا رہے ہیں وہ اس فارم میں نہیں ہوتا کہ ہمارے سیلز اس کو ابزورپ کر سکیں تو اس کو اس فارم میں لے کے جانے کے لیے ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ کہلاتا ہے ہیومن ڈائجسٹیف سسٹم اور ڈائجسٹیف سسٹم کا یہ کام ہے کہ وہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ اس کو توڑ کے اس فارم میں بنا دیتا ہے یا اس فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے جو کہ ہمارے سیلز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو آج کی لیکچر ہے ہم دیکھیں گے کہ ڈائجسٹیف سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے ڈائجسٹیف سسٹم کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے ڈیفرنٹ پارٹس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائجسٹیف ٹریک کو ڈائجسٹیف ٹریک جو کہ کہہ رہا تھا ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں main parts جو اگر ہم اس کے دیکھیں تو وہ کیا ہوں گے ہمارا پورا ڈائجسٹیف سسٹم ہی تقریبا اس کا حصہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے تو oral cavity آ جاتی ہے یا جیسے ہم buckle cavity بھی کہتے ہیں buckle cavity ہمارا جو mouth کا region ہے یہ اس کے اندر included ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس isophagus آ جاتے ہیں اور isophagus کیا ہے یہ وہ long tube ہے جو کہ run کرتی ہیں ہمارے mouth سے stomach تک isophagus کے بعد جو part آتا ہے اسے ہم لیتے ہیں stomach اردو میں ہم جسے میدہ بھی بولتے ہیں stomach کے بعد جو حصہ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں small intestine small intestine یا چھوٹی آنٹ بھی اس کو بولا جاتے ہیں large intestine کے بھی تین میجر پارٹس ہیں ایک کہلاتا ہے colon then cecum and then rectum یہ تین پارٹس ہیں ہماری large intestine کے اب جہاں ہم نے بات کی ہے اپنے gastrointestinal tract کیس کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ different glands آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے digestive system کا حصہ ہیں تو ان glands کے اندر major glands جو پائے جاتے ہیں ان کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ایک تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے mouth میں slivery gland present ہے اس کے علاوہ ہمارے stomach میں اور liver میں اور pancreas میں کچھ glands پائے جاتے ہیں اور ان glands کی special secretions ہوتی ہیں جو help کرتی ہیں digestive system کو اچھا جو overall ہمارا digestive system ہے وہ ایک complex system ہے اور ہمیں اس کو divide کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کو easily پڑ سکے تین major sites ہم اسے divide کر سکتے ہیں تاکہ one by one ہم اس کو دیکھ لیں اگر ہم اس کو organ wise divide کریں تو ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے digestion in oral cavity اس کے بعد ہوتی ہے digestion in stomach اور پھر ہوتی ہے digestion in small intestine ہے ابھی ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی پڑا اس کو ہم اس figure کے اندر دیکھ سکتے ہیں جن organs ہم نے بات کی وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں ہم نے بات کی end region ہے جو rectum کہلاتا ہے یہاں جو ہم نے organ wise classification کی ہے تو ان کو one by one ہم دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں digestion in oral cavity digestive system جو oral cavity ہے اس کے four major functions ہیں سب سے پہلے کو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہے selection of food اس کے بعد ہے grinding and mastication پھر آتا ہے lubrication and digestion اور fourth step ہے swallowing one by one ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس آجاتا ہے selection of food کو ہم جانتے ہیں کہ food ہم اپنے mouth سے enter کرتے ہیں اور food کی entrance ہے اس سے پہلے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں جیسے for example ہم اس کو smell کرتے ہیں اور ہم اسے feel کرنی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ food کیسی ہے ہمارے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے جب ہم اسے جو ہم کھانے کھا رہے ہیں یہ میٹھا ہے یا نمکین ہے یا کھٹا ہے یا کڑوا ہے 4 ڈیفرن ٹائپ ہیں ہمارے ٹیسٹ برڈز کی تو ہم اس کھانے کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں اور on the basis of these observations smell کرنے کے باد feel کرنے کے بعد یا اس کو ٹیسٹ کرنے کے باد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے let's suppose اگر ہم کوئی بون کوئی ہڈی اگر ہم کھانے لگیں یا پھر کوئی ہارڈ سٹون ہو سخت پتھر ہو جو ہمارے موہ میں آجائے یا پھر کوئی گندی چیز ہو ڈرٹ ہو یا پھر کوئی ایسی چیز جس کی انپلیزنٹ سمیل ہو تو ایسی چیزوں کو ہمارا ماؤت یا ہم خود بخود ہی اسے ریجیکٹ کرنے گے اس کے بعد یعنی جب ہم نے سیلیکٹ کر لیا فوڈ کو وہ فوڈ جو ہمارے لئے ماؤت میں لے گئے اس کے بعد جو step آتا ہے grinding and mastication سیکنڈ پہ ہمارے پاس grinding and mastication یہ آپ نے خود بھی observe کیا ہوگا جیسے ہم اپنے موہ میں کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اسے چبھاتے ہیں ٹھیک تو grinding and mastication کا step ہے یہ بھی چبھانے کا step ہے اور یہ ایک mechanical form of digestion ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم food grind کر دیتے ہیں کیا بات کی ہم نے کہا کہ یہ mechanical process ہے یا mechanical digestion ہے اور اس میں ہم کر کے رہے ہیں ہیں ہم food کو grind کریں چھوٹے pieces میں convert کریں ٹھیک اور یہ grind کس طرح سے ہوتی ہمارے موں میں molar teeth ہیں جو ہماری داڑے ہوتی ہیں اس کی مدد سے ہم خوراک کو چباتے ہیں اب یہ grinding process ہے food کا اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ food جو ہے اس سے easily pass کر سکے گی اور دوسرا ہمارے food کا surface area وہ increase ہو جائے گا more surface area کس چیز کیلئے surface area increase ہو گا surface area enzyme activity کیلئے increase ہو جائے گا یعنی enzymes زیادہ سے زیادہ ہمارے food کے اوپر ایکٹ کر سکیں گے اس کو ڈائجیشن میں help کر سکیں تو surface area جو ہمارے food کا for enzymes increase ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے next step پہ آ جاتے ہیں جو کہ lubrication and digestion lubrication and digestion lubrication digestion کا کیا فائدہ ہے lubrication کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری food جو ہے وہ moist ہو جاتی ہے گیلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور moist food جو سکتی ہے ہمارے throat میں سے بھی اور پھر آگے سے اس ophagus کے اندر سے بھی ٹھیک ہے تو moisture جو ہے وہ help کرتا ہے food کو pass کرنے میں اور پھر آگے جا کے digestion میں بھی saliva جو ہے وہ ہمارے food کو moist رکھتا ہے اور saliva جو secret ہوتا ہے اس کے لیے glands جو present ہے ہمارے body میں اسے ہم کہتے ہیں slivery glands یہ جو slivery glands ہیں تین طرح کے glands ہمارے mouth میں پائے جاتے ہیں تین جگوں پہ ایک کہلاتے ہیں sublingual glands اور sublingual glands جو ہے وہ ہماری زبان کے نیچے below our tongue پائے جاتے سیکنڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں sub maxillary glands اور یہ کہاں پائے جائیں گے یہ jaw کے پیچھے جبڑے کے پیچھے پائے جاتے ہیں behind the jaws اس کے بعد ثرد پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں parotid glands اور parotid glands جو ہیں وہ ہمارے front of ear ہمارے کان کے سامنے کی سائٹ پہ پائے جاتے ہیں یہ ایک figure ہے میرے پاس اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تینوں types کے glands ہیں وہ یہاں present ہے یہاں پہ آپ sublingual glands جو کہ ہماری tongue کے نیچے ہوتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ sub mandibular یا پھر ہم اس کو sub maxillary gland بھی کہتے ہیں جو کہ ہمارے jaw کے جب رے کی پی سائٹ پہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ parotid glands کو دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم major ingredients ہوتے سائیوہ کے اندر تین major چیزیں ہوتی ایک تو اس کے اندر water ہے یا پھر ہم کہہ دیتے water and mucus اس کے علاوہ سائیوہ کے اندر sodium bicarbonates اور different salts پائی جاتے اور سائیوہ کے اندر digestive enzymes پائی جاتے water and mucus کا کیا کام ہے کہ اس نے ہماری جو food ہے اس کو moist رکھ رکھنے ہے lubricate کرنے ٹھیک moisten and lubricate the food یہ اس کا function sodium bicarbonate اور salts کی جو ہم بات کرتے ہیں تو sodium bicarbonate antiseptic ہوتا antiseptic ہونے کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے food کے اندر کچھ microorganisms آگئے ہیں یا کچھ ایسا organisms جو کہ ہمارے لئے harmful ہیں تو ہمارے mouth کے اندر ہی وہ dead ہو جائیں گے ان کا ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا اس کے علاوہ جو salts ہیں sodium sodium bicarbonate ہے یہ ph بھی maintain کرتا ہے ہم اسے کہتے کہ it stabilizes the ph normally جو ہمارا saliva ہوتا ہے اس کی ph 8 ہوتی ہے alkaline nature ہوتی ہے سliva کی اور بہت ہی جلدی کلکلی یہ carbon ڈی lose کر کے اس کی ph ہے وہ 8 سے 6 ہو جاتی ہے اس کے بعد digestive enzymes جو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں amylase یا پھر اسے ہم tylene بھی بولتا ہے اور اس کا کام کیا amylase جو ہے اگر آپ enzymes چپٹر یاد ہو amylase کو ہم نے پڑا تھا کہ وہ enzymes ہیں جو carbohydrates کو digest کرتا ہے اور carbohydrates جو ہیں اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس sugars glucose جو ہیں وہ اس کی example ہیں carbohydrates جہاں پہ digest ہو جاتے ہیں normally ہم کہتے ہیں کہ ہمارے food میں جو starch ہے یا glycogen ہے وہ ہمارے mouth میں ہی convert ہو جاتی ہے into maltose maltose جو وہ simpler glucose molecule ہے یا simpler sugar ہے اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا saliva کو اس کے بعد جو next step آتا ہے ہمارے oral cavity میں یا buccal cavity میں digestion کا اسے ہم کہتے ہیں swallowing یہ fourth step ہے اور swelling کیا ہے basically نگلنے ہم swallowing بولتے ہیں اور swallowing بھی ایک بقاعدہ پورا function ہے جو کہ buccal activity میں perform ہوتا ہے اس کے اندر different steps آتے ہیں ایک تو ہم نے بات کی کہ mastication میں یا grinding میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری food soft ہو جاتی ہے convert ہو جاتی ہے into soft form تو soft form میں convert ہوئی ہے اسے ہم ایک نام دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں bolus soft food اور یہ soft food بسی کس form ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں ہم نے اس کو grind کر لیا چبا لیا اور اس کے اندر sliva بھی mix ہو گیا تو وہ ایک semi solid type چیز ہو جائے یا soft solid سی substance ایک ایسا ball بن جائے جسے ہم bolus کا نام دے رہے ہیں اب یہ bolus ہے یہ ہماری zبان کا یہ کام ہوتا ہماری tongue کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس bolus کو push کرتی ہے to the back of our mouth ہمارے موں کے ہمارے buccal cavity کے بالکل back side پہ ہماری tongue اس bolus کو push کر دے گی اب ہمارے جو mouth کا back کا حصہ ہے وہاں پہ ایک structure پائے جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں pharynx pharynx کا یہ کام ہے کہ یہ food کو wind pipe میں enter نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گلے میں دو tubes جارہی ایک isophagus کہلاتی اور wind pipe کہلاتی جو wind pipe ہے وہ lungs تک جارہی اور isophagus ہمارے stomach تک جارہی دونوں کے اندر separation جو پائے جاتی ہے وہ کہلاتی epiglottis epiglottis basically ایک cartilage flap آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہ wind pipe کو close کر رہی ہوتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا کہ epiglottis wind pipe کو اوپر سے cover کر دیتی ہے تاکہ ہمارا جو کھانا ہے wind pipe میں enter نہ ہو سکے جو ہم different organs کے بات کریں اس figure کے اندر آپ اس کو easily دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری tongue move کرتی ہے ہمارے کھانے کو آگے کی طرف oral cavity میں اور oral cavity سے کھانے نے کہا جانا ہے pharynx کے اندر سے ہوتے ہوئے epiglottis نے کیا کریں آپ یہاں پہ دیکھ is food جو ہے وہ isophagus کے اندر جائے گی isophagus کو بھی ہم یہاں پہ مارک کر دیتے ہیں purple color سے آپ کو یہ آگے through out جاتا جائے گا یہ ہمارے پاس isophagus to food نے کہا move کرنا ہے food نے اس purple track کے اوپر move کرتے جانا ہے food جب ہمارے mouth سے آگے جا کے isophagus کے اندر enter ہو جاتی ہے تو وہاں سے جو آگے اس کی movement ہے وہ ایک special طریقے سے ہوتی جسے ہم کہتے ہیں peristalsis اب یہ peristalsis کیا ہے basically peristalsis جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ movement ہے ہمارے digestive track کی جس کے through food move کرتی ہیں along move کرنا ہے کس طرح move کر ہے with the help of peristalsis اور یہ کس قسم کے movement ہے basically contraction and relaxation of muscles یہاں پہ isophagus کے اندر muscles پائے جاتے ہیں اس کے side پہ وہ muscles contract اور relax کرتے ہیں جس کی مدد سے food جو bolus جس کو ہم نے نام دیا تھا وہ bolus move کرتا ہے in esophagus یہ آپ کے پاس ایک figure ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ peristalsis movement basically کس طرح کی ہے ہم نے کہا کہ contraction relaxation ہے اور contraction relaxation کس طرح سے ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے یہ ball type structure oval یہ ہمارے پاس bolus ہے ٹھیک ہے اب یہ bolus نے move کر ہے اور یہ tube آپ کو نظر آرہی ہے iso vegas ہے iso vegas میں bolus ہستہ سے move کرتا ہے کہ ایک side بھی contract کرتی ہے اور درمیان کا حصہ ہے یہ muscles relax کر رہے ہیں یہ relaxation area ہے تو جب muscles contract کر رہے ہیں تو یہ paristalsis کے movement کے through bolus آگے کی طرف move کرتا ہے اس کو یہ relax کریں گے یہ muscles contract کریں گے تو اس پر pressure پڑے گا جس کی وجہ سے یہ آگے move کرے گا اور جب یہ جتنا تھوڑا سا اور آگے جائے گا آگے جا کے مزید اس کے اوپر pressure develop ہو گا اس area میں تو یہ اور آگے کی طرف move کرتا جائے گا اور اس طرح سے ultimately یہ stomach تک پہنچ جائے گا تو basically اس movement کو ہم کہتے ہیں یہ paristalsis movement اس کے ساتھ جہا ہم paristalsis کی بات کریں ہمارے پاس ایک اور term ہے جو کہ anti paristalsis anti paristalsis کیا ہے anti paristalsis وہ movement ہے جیسے کہ ہم نے paristalsis کی بات کی کہ یہ mouth سے لے کے stomach تک کے movement paristalsis کہلاتی ہے anti paristalsis basically اس کی opposite movement ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ food جو ہے intestine سے stomach اور stomach سے mouth تک move کرتی ہے intestine سے stomach اور stomach سے پھر mouth کی طرف move کرتی ہے اور یہ وہ case ہے جب ہم کہتے ہم vomiting آ رہی ہے اس میں ہوتا ہے digestive یا semi digestive food جو ہے stomach سے mouth کی طرف واپس آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس ہی سے ملتی جلتی آپ نے ایک اور term بھی پڑھی ہوگی جیسے ہم کہتے ہنگر پر یا ہنگر ہمارے جو blood glucose level جیسے ہی کم ہوتا ہے تو ہمارا digestive track کو پتت چل جاتا ہے اور اس سے خاص قسم کی movement جو ہے ہمارے اسوفیقس کے اندر اور stomach کے اندر اور جو movement ہے اس کے وجہ سے خاص آواز بھی پروڈیوس ہوتی ہے اور ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں کچھ کھانا ہے اس کو کہتے ہیں hunger contraction یا پھر hunger pan جب extreme case ہو جاتے تو hunger pan پروڈیوس ہونے شروع جاتے ہیں اور جنرلی یہ کب ہوتا ہے تقریبا اگر 12 to 24 hours تک ہمارے stomach میں کچھ پینا جائے ٹھیک ہے 12 to 24 hours تک ہم نے کھانا نہ کھایا ہو تو hunger pan جنرلی شروع ہو جاتے ہم پی اس چیز نوٹ کرنا ضروری ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام living organisms کے اوپر gravity act کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم موں سے اپنے mouth کے کوئی چیز کھائی ہے تو because of gravity ہمارے انٹیک کرتے ہیں liquid کا پانی پی رہے ہیں یا کوئی juices لے رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارے mouth سے وہ خود بہخود سٹما کی طرف move کریں گے because of gravity لیکن جب ہم solid food کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پیرسٹالسز بہت strong ہوتا اتنا strong ہوتا ہے کہ اگر ہم upside down ہوں ہم الٹے کھڑے ہوں ہماری سر سمین کے ساتھ ہو اور پھر ہم کوئی semi solid چیز کو ingest کریں تو کیا ہوگا تب ہماری food ہے ہمارے stomach تک ہی جائیں گی اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو gravity ہے وہ liquid کو help کرتی ہے swallow کرنے میں لیکن peristalsis جو movement ہے وہ solid اور semi solids کے لئے strong ہوتی ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا peristalsis کو اگر ہم یہاں کے muscles کے بات دی جیسے کہ ہم نے کہا تھا دو طرح کے muscles ہوتے ایک لمبائی کے روپ میں جو پائے جائیں گے اور دوسرے گولائی کے روپ میں muscles پائے جائیں گے اور ان دونوں کی کمبائن ایفرٹ سے یہ peristalsis possible ہوتا ہے آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا سمری دیکھ لیتے ہم نے human digestive system کی بات گیا ہم نے دیکھا ہم نے oral cavity کی بات کی کہ اس کے اندر four major steps کون کون سے involved ہیں اور ان four steps کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ ان کے اندر کیا چیزیں آجاتی ہیں اس کے بعد ہم نے swallowing کی بات کی اور swallowing میں ہم نے بات کی peristalsis کی کہ ہم جب کھانے کو swallow کرتے ہیں نگلتے ہیں تو وہ کون سے movement ہے جو اس کو ہمارے stomach تک لے کے جاتی ہے sliver کی جب ہم نے sliver glands کی بات کی جو ہمارے mouth کے اندر پائے جاتے ہیں ان glands کے اندر ایک important چیز ہے ایک interesting چیز دیکھنے کی ہے کہ پیروٹی گلینڈ کی بات کی تھی جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ان front of our ear پائے جاتا ہے اس کے اندر different diseases ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیروٹی ڈائیٹس اور پیروٹی ڈائیٹس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سوچ جاتے ہیں اور اس کی ایک condition جس میں ہمارے پاس viral infection ہوتا جس کو ہم mumps بھی کہتے ہیں i hope کہ آپ دیکھے ہوں گے ایسے patients جن کو mumps ہو ہیں یا شاید آپ کو اپنی زندگی میں ممز کا attack ہو ہو یا ایسے virus کا attack ہو جس سے آپ کو mumps ہو ہیں یہ ایک side information تھی next lecture کو ہم یہ ہی continue کریں گے stomach دیکھیں گے اس stomach کے اندر different parts ان کو detail میں دیکھیں گے